جس میدان میں ہم لوگ یہاں پر ہیں میدان کے بغل میں ہوائی اڈڈہ ہے پہلے یہ سرکار کا ہوائی اڈڈہ ہوتا تھا جہاں یہ میدان ہے اور آتے جاتے ہوائی جا جا آپ نے دیکھے ہوں گے یہ پیشے جو پہلے سرکار کا ہوائی اڈڈہ ہوتا تھا لیکن اب یہ سرکار کا ہوائی اڈڈہ نہیں ہے یہ بگیا ہے ہوائی اڈڈہ جب ہم اور آپ لوگ بیٹھ کر کے یہاں فیصلہ لے رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا صفایہ کریں گے وہیں دلی کے کنارے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ بھی بیٹھے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ بھی ایک شلانیس کرنے گئے ہیں میں نے جب اخوار پڑھا تو میں نے اخوار میں دیکھا کہ ان کے بیٹھنے کے لیے ان کے پنڈال میں نبیہ ہزار کے آس پاس کچھ کرسیاں لگی ہیں جو دیش کے پردان منتری جہاں آ رہے ہیں جہاں پردیش کے مکہ منتری پہنچ رہے ہیں تمام منتری تمام لوگ پہنچ رہے ہیں پوری سرکار پہنچ رہے ہیں جہاں پر پورا پولیس کا پروندن ہے وہ لوگ پہنچ رہے ہیں ہو سکتا ہے فوج کے لوگ بھی بلا لیے ہوں ان کے لیے نبیہ ہزار سے زیادہ کرسی لگی ہیں مجھے خوشی اس بات کی کہ ڈاکٹر سنجے سنگھ چوہان کے کارکم میں آئے لوگ پوری کرسی بھری دکھائی دے رہی ہیں ہم پوری کرسیاں بھری ہیں وہ نبیہ ہزار سے زیادہ کرسی بھر سکتے ہیں ہمارے ڈاکٹر سنجے سنگھ چوہان اور ہماری جنوادی پارٹی کے لوگ تو سرکار میں نہیں ہیں کہیں ان کا منتری نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے تب بھی سب کرسیاں بھر دیں یہ بھروسہ دلا رہا ہے کہ جس میں بوٹ ڈالا جائے گا تو ایک بوٹ تو یہ ڈالیں گے اپنے اپمان کا جو دھوکہ دیا ہے اور دوسرا بوٹ سائیکل کی رفتار بڑھانے کے لیے بوٹ ڈالیں گے یہ کیسے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں ایک طرف تو ہوای اڈڈا بیچ رہے ہیں دوسری تب ہوای اڈڈا بنا رہے ہیں بتاؤ آپ ان کی باتوں پر بھروسہ کرو گے کہ نہیں کرو گے کون بھروسہ کرے گا ان پر یہ سرکار کا ہوای اڈڈا بگیا سرکار ایک ہوای اڈڈا بنا رہی ہے اور یہ ہوای اڈڈا کس لیے بننا اس کا گھڑت مجھے سمجھ میں نہیں آتا جب میں نے جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کی مجھے وہ سمیں یاد آیا جب بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ گریب ہوای چپل پر چلنے والا ہوای جاج پر چلے گا بتاؤ ہمارے قریب بھائیوں کتنے لوگ ہیں جو ہوای جاج پر چلنی ہیں یہی بی جے بی کا نعرہ تھا کہ ہوای چپل پہننے والا ہوای جاج پر بیٹھے گا ہوای جاج بھی بیز دیئے ہوای جاج کھڑے ہوتے ہیں وہ ائرپورٹ بھی بیز دیا اور جو ہوای جاج کے گھڑت سمجھے گا وہ سوچے گا کیا گھڑت ہے ہوای جاج کا جتنے بھی ائرپورٹ بنے ہیں سب گھاٹے میں ہیں دلی کا ائرپورٹ کئی ہزار کروڑ میں گھاٹے میں ہیں جو ہماری سرکاری ہوای جاج یاترہ کرنے والی ائرلائنس وہ گھاٹے میں ساٹھ ہزار کروڑ کے گھاٹے میں ہم لوگ یہاں سے گنتے چلے جائیں آپ بلی آؤ گاجی پر پہنچ جاؤ گے روپیاں نہیں گن پاؤ گے کتنے گھاٹے میں ایر انڈیا کا ہوای جاج ہے جو پرائیویٹ چلنے ہیں وہ بھی گھاٹے میں ہیں جو ائرلائنس چلنے ہیں سب گھاٹے میں ہیں تو سوچو ائرپورٹ گھاٹے میں ہوای جاج چلنے ہیں وہ گھاٹے میں تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا گھڑت کیا ہے جو منافع لوگ کما رہے ہیں کیا منافع کا گھڑت ہے کوئی سمجھ میں آئے کھر یہ ائرپورٹ ان کو بیچنا ہے جس دیش میں چیزیں بکھنے لگیں سرکاری سنسائیں بچھنے لگیں تو بتاؤ ہمارے گریب چوہان سماج کے لوگوں جو بابا صاحب بھیم راو مٹ کر جی نے ہمیں عدکار اور سممان کے لیے جو سمدان دیا تھا اگر سرکاری چیزیں بکھ جائیں گی تو بتاؤ آنے والی پیڑے کے بھبست کے بارے میں کیا ہوگا ان کو نوکری کون دے گا انہیں روشگار کون دے گا اگر سرکاری سنسائیں بکھ جائیں گی تو کون دے گا آرکھن کہاں ملے گی نوکری کہاں ملے گا روشگار بڑے بڑے بگیاپند اخباروں میں چھتے ہیں کہ یہ دمدار سرکار ہے دمدار سرکار ہے بتائے دمدار سرکار ہمارے کسانوں کے لیے کیا کر رہی ہے بتاؤ ہمارے کسان بھائیوں یہاں آئے وہ آپ لوگ آپ نے سنسادن سے آئے کسانوں کو کونسی مدد سرکار کر رہی ہے